دعا وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربینی مغلوب فانتصر بحق دمیل حسین علیہ السلام رحمان الرحیم اللہ محمد وعالی محمد دی عزت و عظمت دواستہ بادشاہ حسین علیہ السلام دی مجلسی جتنے قدمت و عزدار اے ٹرکی آئے بیٹھیں یہ آئیت جڑے آکے ٹرکی آئے یہ جڑے آکے شامل تھی زنی نصاراں دی عجل عبادت قبول فرما مالک تیرے عاشق حسین دے ذکری چتنی گرمی دے بیچ عزدار جتنے قدمت و تشریف گھنکین ہیک ایک قدم دا صدقہ صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما کوئی بے اولاد دے تجھولی آباد فرما کرزدار تکرز ادا فرما پریشان مومنین نیاں پریشانی اندہ ختم فرما مالک جو بیمار ان صحت اتا فرما کوشش کرے چاہ آمین آخ چھڑائے مالک حکیر سمیج جتنے دل سکھ دن اسے سال بادشاہ حسین دی زواری نصیب فرما مالک اللہ آج دی مجلس پاک دے جتنے بانیان ان بلخصوص و بلخص سارے بانی ان برادر محترم ملک السدباس تمام دی اصائی و کوشش لنگر نظر و نیاز غرچ خرجات بطفیل کریم کربلا اپنی بارگاچ قبول تے منظور فرما اوخہ دورے پرفتن زمانے پردے علی امام دا جلدی ظہور فرما کردار ایسا بڑا باروان نوکنا دویج قبول فرما اللہم سلیلہ محمد و آل محمد و عجل فرجا قیم آل محمد جڑے بندے کو جتنی غرض بادشاہ حسین نال اتنی سونی تے اچھی سلوات بڑھے بندے تا دھیر سارے بیٹھے آوے میں اتنا دب میری گل سونی کہنے سپی کرتے پی آدھا سونی تقریبا سارے بندہوں اسی سمجھی تھوڑے بندہ ہیں میں ولا کوشش کر کے جناب دیا سماتنا تک گل پہنچیں دا میں کہہ جہاں کچھ اتنی غرض ہے علی اکبر دے باب نال اتنی سونی تے اچھی سلوات بڑھے نارے تکبیر خالق دنا اچھی آواز نال نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالات سونا کر کے سجا کے نارے رسالات یا رسول اللہ نارے حیدری مولا مشکل کشا علی علیہ السلام پیشوادنا میں ختم قرآن دا سواب ہے تے دھیر سارے بیٹھے ہو بزرگ جڑے کبران دے زینت بن گیا مالے کونہ دے درجات بلند فرماوے آج سے اے ماما دیا جھولی ہیں تو یہ ذکر سنن لگے ہیں تو یہ ذکر ہمیشہ نصیب رہوے یہ تقریباً جلے میرے سفیدریش بزرگ بیٹھی ہو تو اسے میری گال دی تصدیق کر چھوڑے سو ممبر تے کھڑو کہ بزرگ آدھے ہونے ہیں بھئی نجف دے شاہد نعرہ اتنے زور نہ لاؤ جو نجف تک آواز بنجھے آدھے ہیں لیٹے چھوڑ بیٹھی ہو نا گال بھئی ہے چاچا یہ اگر دل دے بیچ شاہلی آخو دل دے بیچ تو نجف تک آواز ویندی ہے نہیں ویندی بول پوو یار آرہ حانی آرہ حانی آواز ویندی ہے نا دل چھو ایتو سڈو چاہ مدد کو آندھن اوہ بندہ بولے جن دی مدد کو آندھن ٹھیک ہے دلی سڈو تا مدد کو آندھن بزرگ کیوں آ دے ہونے ممبر تے کھڑو کے کہنا سوچا بھی گالتے بہ اتنے زور نہ لاؤ پیش وادا نام چاہو یو نجف تک آواز بنجھے انہا دے آکھ کردہ یہ مطلب ہوندہ یہ مقصد ہوندہ آئی جیڑی نیڑے نیڑے دی آبادی ہے نا تے جیڑے ذکری شامل نہیں تھی سکتے نجف دے شاہد آنارہ اتنے زور نہ لگے جو انہا کو پتہ لگے ایسا ہے تو فضول کیوں بیٹھے حسین دے مجلس زینت وانج کے بانہ بنجھے تو کوشش کرو نجف تک نہیں پکی سڑک تک نہیں جنہا کو پتہ ہے حالے دیکھ کوئی ادھا گھنٹہ دے رہے تو بہر بیٹھے انہا تک تو تو نہیں آواز لگی بنجھے نوے ہتھ بلندوں میں تے نام حیدر دے گو جاوے حیدری یا علی مولا مشکل کشا علی حسینیات ورد بڑھا کے ورد بڑھا کے حسینیات زندہ با شزیدیات مردباد محمد والے محمد دشمنہ تے لعنات باہر میں بادشاہ دے دشمن تے لعنات پاک سیندی عزت تے ہکہ پڑو سارے پڑو اکھی بند تے سلوات بلند بڑھو پھر بھی بارے دیگر دعائے حسین دی امہ تو کوئی ذکر دست کا کہہ دا محتاج نہ کرے بابا اتنی بڑی گرمی دے بیچ تو اڈا بہہ ونجنہ بھی کمہ آلے بہن بڑی گرمی ہیں بابی جون ویسے بھی سال دست تو بڑی نہیں ہیں ذاکرین تاں دن ادھا گھنٹا بیٹھا گھنٹا بیٹھا پڑھاتے لگا گیا مومن دے ہمت تے مومن دے کمالے اور اندہ اجر نئے نا زاکرین نیونے نا جیندے بھڑی تے انہ مجلس کرانا لاجر نیونے اندہ اجر نیونے تو کوئی حسین با شادی امہ جیندے مہمان ہی وے بندہ دور قریب تو مجلس جن کیوں آن دے مجلس دا جو اعلان تھی دے آج سے بھائی اسے دور دور تو جہان خان پکی نیر کوریا پر اوپر بندے آئے بیٹھیں بندے مجلس جن کیوں آن دے یہ ذکرنال غرض کریے اے این واسطے آن دن اجتماع کر کے کٹھے ہو کے زمانے کودھا زندین جو کہنات دے ویچ جیڑا موسن انسانیت جائے انسانیت احسان کیتا ہے جیسا کوئی تمیز نوائی ایتھوالی دیئے ایتھوالی بہینے جائے رشتہ دی تمیز کرائیے جائے ساکو تے تھواکو انسانیت دا رستہ دیتا ہے جائے درس دیتا ہے ایسا کٹھے تھی کہ او دا شکریہ آدھا کر رہا نہیں ہے سمجھے دے تھوالیاں حیاتیاں تو ارے پتران دیاں حیاتیاں بادشاہ حسن حسین دا بچپانے میں گل شروع کر چھوڑیے بولوڑ تیلی مرضی دا گرمیے میں کوئی ذرہ برابر بھی تیلی تے نرازگی کوئی نہیں میری کیا جرت میری کیا ہمت جو میں ازادار تے نراز تھی میں تے جناب کو دعا گھنر دی خاطر حاضر ہویاں ازادار تا آج سے مقامی اتنے جنہ دا استقبال جناب سجاد کرے انتے تھے میری کیا حیثیت ہے جو میں نراز تھی اگر تھوالے ذہن سماتا بلند رہیاں تو ہونڈ نہیں ہونڈتا چلو گرمی ہے یہ فضائل دے چار لفظے اسے نا انہاں دی تُسا بستر تی ستی پہی جاتے داد دن دے رہا سو بھئی یار اُم بلے گرمی وڈی آئی بلوچ نال ناسے بولے گال وڈی کر گئے چلو وہوہ ہونڈ کر چھوڑو سمجھے دے پہ ہونا حسن تے حسین بادشاہ دا بچپنے حاج دا موسمے ایہ دیہاڑے لومے شہدادے بھائی عمیر عباس بھائی عجمال خان بابِ علی دے کول آئین فرمایا بابا دنیا دار لوگان دے بال جنہاں کل چار ٹکے آوے دن اس سیر و تفریح تے ٹرپون دن اسا مصطفیٰ دے گھرانے دے فرد ہیں بابا سادہ علی ایہ امڈی ساری بطولے بابا موسم حاج دے سادہ ایمیں دل پڑ گئے اسا نوے شہدادے جڑا کل کافلہ ویندہ پی اوندن الحاجتے لگے ونیوں تو سنجیو توانی بچڑے جیو میں اسا حاجتے لگے ونیوں فرمایا انکار کوئی نہیں لگے ضرور ونیوں مگر اتنا ہی خیال کرو کہ ہیک نی بیا چا و دینے ہیں میں کہیں کتھوارے نال بھیجے ساں گرمی وڈی ہے پکھے چل دے پین تی چھیوہ ستوہ بندہ اوباسی وڈی ساری پیا گھن دے درجات بران دوین امیر افضل حسینی را کر دے سائیاں دے دامندے نال ہو بے بزور گئن بابا قبرہ دے زینت بڑھ شرافت عباس را کر دا والد توارے کل تا ڈھیر پڑ گئن وہ آدھیں انجر اوباسیاں دا کڑکار چاڑھ بن جائیں تا زاکر کو سمجھ مہینہ چاہیے دے بھی وہ مومن نو دن لگا حل بیٹھے کریں دے ستا دار سے بندے پوچھا اسے گھن دے اوباسی انتے کریں دے گا لے میں کہا جی آؤ اوباسی گھن کے ایک آدھیں اور تو لاندھیں یا تے کو کھاؤں ہوا ساں بابا اے دا دلیر میں کوئی نا بس توجہ بے دلی فاسی رکس ہو تو لطفہ سی فرمایا ہکنی تاخیر چکرو تیر لگے بن جائے بابا ہکنی دی تاخیر کیوں میرے لائک بچڑے این واسطے میں علی دے دا این اے صحابے با وفا دے وچوں ایک صحابے دی ڈیوٹی لینہ جیڑا این سفر دے دوران تھوڑا خیال رکسی بھائی پرویز خان ازادار جتنے بیٹھیں شارتے ہیں این سینے چھ دل ہوئے دلی چھ دھڑکن ہوئے اون دھڑکن دے وچ امیر المومن الالی جبنا ابھی طالب وسط ہوئے اگلے جملے تے بندہ دعاک نہ کرے ممکن نہیں جیڑا آکے نمہ کہیں دے انتخاب کرے جیڑا توالا خیال رکسی یک زبان ہک زبان بان کے نوہ شہزادے بابے دے قدمت ہاتھ لاکے بھائی جان پر فرمینے انکار کوئی نہیں یہ کو بھیج لے ہو انکار کوئی نہیں یہ کو بھیج امام بابا ہے مگر بابا ہی کے سوال دا جواب دے توسا آپ تا آدھے وے سادہ نانا مصطفیٰ آپ فرمین دے پوری کائنات دا تا تن سرات ورش اولا تک مشرق تو مغرب تک پوری دھرتی دا خیال تا توالے بچڑے حسن تے حسین رکھ دیں اوہ کیڑا ہو سی جڑا حسنین دا خیال کرے سی حسین دی اممہ توالے تے راضی ہو میں راضیاں کہ جتنے ہاتھ ذکر دیتا ہی چھ بھلند پہ تھی آج اٹھ ہار دا دیں حسین دی مجلس ہی چاہے بیٹھیں اے جتنے ہاتھ بلند پہ تھی میری مخدومہ سین اسے سال زریعہ حسین دی نالوانی کے ماس تھی وین میں تو دعا ہی کرسا ہوں اوہ کونوں سے جو سالے خیال کرتے باچہ علی مسکرائے اچھا میرے لائک بچھلے کافلہ تیار ہو گیا شہزادے طرفے حج بیت اللہ تے حج کیتا حج بیت اللہ دے بعد واپس پہ آنے گھنٹاں دگا لے جلسے دی مجلس میں منٹنج مقاونہ چاہنا واپس آنے پہ آنے دوئے شہزادے آپ نے رہوار تے سوار ہیں باچہ حسین فرمین حسنویر جی شبیر فرمایا میرا دل بھنگی ہے کہیں غریب تے کریمی نکیتی بنیوں مولا حسین کریم ہے نا کہیں مسکین تے کہیں غریب اللہ راسی تے کریمی فرمایا بادشاہ جو ہیں فرمایا کیڑے رنگ فرمایا میں کوئی پیاس لگی ہے پانی دی طلبے گرمی دا موسم پیاس لگی ہے تے پانی دی طلبے میدانی علاقہ آؤ بسم اللہ مرشد میدانی علاقہ ہے دور دور تک نظر دا کچھ نہیں فرمایا دکھاؤ تُو سا پانی میں پلے ایسا فرمایا جیتا پانی پیسو اتھائیں کریمی کریسو نارے ہارے نارے ہارے مولا تو کوسدہ رکھے میں پہلے آکے تو مقام گرمی وڈی ہے پورا ایڈا وڈا مجموع تو کوئی نہیں نا دھیر سارے ہو مجموع دوی چھکی ہو جہاں بندہ ہی بیٹھے ہیں یہ میرا لگ دا نا میں نا چاہ سکتا جو اللہ جفالان دو بمبر ازادار دی عزت واجب ہون دی ہے میں نارے لوائن میں سلوات پڑھائیاں میں ذکر شروع کیتا ہے ہاں پورا مجموع بولائی ہے کہیں سیر حالا ہے کہیں ہاتھ حالا ہے ان کو میں ایمیں سمجھے کھلا جی مسید ترائی پلارین تے چوتھا ہو نارے ہارے بابا بندہ ذکر جب ہے کہ اتنا اقتحالے اتنا اقتبولے اے حضرت امام حسین علیہ السلام دی کبرے ہے ممبر حسین لج پالان دے ممبر تے کھڑا کہیں عالم کول کہیں زاکر کول کہیں وائز خطیب کول کہیں مجتہید کونو کہیں کول بھی نیسے سنا جو سیر لڑا مندہ سواب کہیں کتاب اچھ لکھو یا ہو بے ہتھ ہوا ہو کہ مندہ سیر لڑا بھائی حسین خان حالے یہ تولے دی زبانے ایکو حرکت دے مندل اندہ سواب کتنے تیرے علمامنل ذکر دیتا ہی تھی مندیے اندہو بیٹے ملک تیرے نام اعمال اچھا نیکی اندہا اندراج ودھا دین دین فرمائے جتا پانی پیسو اتھائیں کریمی کریسو راہوار موڑے ٹھوٹے ہیں اندل نظر دا کچھ نہیں ہک دور تے جنابی حسن مجتبا جی پہ فرمائے حسین مبیر جی فرمائے اوہ شبیر سامنے دیکھ نہیں خیمائیں جھوپڑی لگی ہوئی ہے کلکی لگی ہوئی ہے جتنے ہی غریبوں میں انبیاء کاشے نہ لبھے پانی تا لپ پوسی اوہ پانی پلا چھڑے سنتو سا کریمی کر چھڑائے پانی چھ پلے سنتو سا کریمی کر چھڑے نوہ شہزا دا راوار دا رخ موڑے خیمے دے دروازے تے آکھنے لج پالا آواز بھی تیے اندرو ضعیف العمر حکمستور بہر آئیے بھڑی مائی بابا جی بہر آئیے دیکھ سو ایک دفعہ میں دو اے ان پیشانی تے ہتھ رکستے شہزادہ تے نگاہ دید رک گئیے ہون شہزادے اندے پاسے دے دے پہنے بھی ایسا جو سڑے سارے کوئل پوچھ سی کچھ لمحات جناب حسن اور حسین مولا دے دے رہن بات چند لمحات دے با جناب حسن مجتبہ خاموشی تروڑ کیا دن ضعیفہ تے کو آواز ایسا لیتی ہے تو کہیں سنجان پہچان اچھ کھڑ گئی تو کہیں خیال اچھ لگی گئی کوئی ایسا تے کو خیال ہے جو بس تیرا ہاتھ اتھائی رہ گئی ہے امہ کے شہزادے میں بعد ہی کچھ سا کون ہوتے کی میں آئی ہو میں تے سوچن اے لگ گئی میں ہیک غریبہ میں ہیک مسکینہ اللہ رہ سے نا میڈا ریا ہویا خیمہ میڈے خیمے دے دروازے تے تُسا جیڑے پہ لے دے آئی ہو شہزادہ میں تے سوچن تے مجبور تے گئی اللہ تے کائنات چانی ہیک ہوئے تے ہی آسمان تے ناوکری پسانتا آن دی پہی ہے نا بس دے رہو چانے ہی بائی دن ہیک ہوتے ہی آسمان تے باید ملکان میڈے دروازے تے ہیکٹے ہی چاندے دو ٹوٹے کتھو تے بس دے ہو فرمایا مدینہ مدینہ مصطفیٰ علا فرمایا مصطفیٰ علا مدینہ اچھا لجپال دی نگری چوہے ہو نا یہ نورے فرمایا جائے مصطفیٰ دا پچھتی پہی ہوئی مصطفیٰ دی ایسا اولاد ہیں اندھے بچڑی ہیں بے شاک بے شاک ایک قدمہ تے ہت آدھ یہ میڈے نصیب میڈے دروازے تے تھے مدینہ آل سید باکت جا گیا سی بے شاک باکت جا گیا سی میری دہلیز تے شہزادے حکم کروا اسا ہوں ہا فرمایا نہیں غارض ماند توں ہاویں عقیدہ تیرا ٹھیک آئی توجہ ہے پہی غارض ماند توں ہاویں عقیدہ تیرا ٹھیک آئی ساڑا دل بڑھ گئے میں ٹردی جا تو حاجدہ موسم میں ولے گھر میں نے تیرے تے کریمی کیتی بنیو آدھی میں نے شوہر بیمارے اندھے شوہر دانا تاریخ نے لکے جزید بن ریہا ہی بیمارے تے شفقت کرو ہیک لازا میں نے خیمی تشریف گھنو فرمایا نہیں ساکو جلدیوں کو بہر ساتھ آدھی جنر تھاکو نیک سی انکو صحت مل ویسی اگر لوگ کو سوچانا لیتا نہیں پریشانی لیتا نہیں تو آپ کو دیکھ سی تصریحات مل ویسی ہائی صاحب جنرے بو ہے تے حکیم آپ ٹرکیا یا کھڑا ہووے ڈاکٹر نہ پیسے لگے نہ خرچہ تھی وہ ٹھیک نہ تھی تے جنرے دا موالے جی حسین مولا ہووے آدھیے نصیب تا میں نے جا گیا شوہر کو ساڑے دیا فرمایا میں کو پیاسے تے پانی دا ایک جام چاہیا اپنے ضعیف شوہر کو نہ لاکے بہرائیے لجپالا دی زیارت کیتیس لجپالا دی زیارت دے بعد جام پانی دا پیش کیتیس جام پانی دا جناب حسین مولا اپنے حطہ تے گن کے بادشاہ شبیر کو لیتے مولا شبیر نے چاند گھوٹ پانی دے پیتے ہیں چاند گھوٹ پانی دے پی کے بچوں یا پانی واپس کیتے ہیں اندے شوہر نے پیتے پانی آدھے میں کو صحت ملوے سی جو لجپال حسین میں دروازے تے ٹورکی آیا کھڑے فرمایا کہ اللہ آپ نپی مقدر دعا دے جگہ ہم نے چاند گھوٹ بچا کے اپنی زوجہ کو ہی دے چھوڑ چاند گھوٹ پانی دیں زوجہ کو ہی تن پانی پیتا گیا آدھے کریمی تا ہو گئی ہے شوہر بیماری سیحت مل گئی ہے فرمایا سیحت مل گئی ہے او تتائیں منگی ہے فرمایا جیڑا پانی پیلائی ایدھے اجرت مانگے ایدھے اجرت میں مجلس مکیندہ پیلائی ہوں جیڑا پانی پیلائی ایدھے اجرت مزدوری مانگ قیمت ایدھے مٹی دفعالہ پانی دات ایدھے قیمت فرمایا غریب جو ہیں ایدھے اللہ جی پالتو ایدھے دعا دی ضرورت ہے فرمایا دعا ماں ڈھیرین کچھ مانگے ہونے مزدور پہ یادیے دل بڑا کچھ مانگتے توجہ تو ہاری ہیپی میں لے لے پاسے دل بڑا کچھ ہیپیا مگر ذہن نہ دے کچھ تا خیالی کر ایدھے پنجھہ سال تو اٹھے ہوتے بزرگ بیٹھے ہو تو سمجھ گیا اس میں کیا پڑھنا چاہنا دل بڑا کچھ ہے منگا ذہن نہ دے کچھ تا سوچ فرمایا دل تے ذہن دے فیصلے چھوڑا آئی تقدیرہ بدل گئی ہیں نہیں آئی تقدیرہ بدل گئی ہیں آئی تقدیرہ بدل گئی ہیں آئی شہزادہ وقت ہر ماہ دی حسرت ہوں دیے میری اولاد ہوئے عمر رسیدہ ہاں بڑا عرصہ ہوگی ہے ساڑی نرینہ اولاد کوئی نہیں تے لجپال تے کریمے وے فرمایا بادشاہ حسن مجتبا پہ فرمایا ان دعا منگن والے بطول دے بچڑے ہو ان آئے دروازے تے کڑے ہو ان جھولی آباد نہ تھی وے فرمایا تے کو دعا ہے اللہ تے کو بچڑے دے سی لو بچڑے کتنے ہیں لو بچڑے مگر جدا پہلا پوتر تھی وی نا ان پوتر کچا کے لگی مدینہ میں ان دا نام اسا آپ تجویز کرے سو تے جیندہ نا اسا بطول دے بچڑے رچو تے نلوادہ پہ کرنے اے قیمت تک ان دا ذکر تھی دا راسی جورم نہیں ہوں دا بندہ وطن دا ہو محنت لی ٹھیک ہے تے گھر دے ہیں نوکر ہیں روز جو کھڑے ہیں اے لجپالا دعا کی تھی دعا کر کے ٹور گئے ہاں عرصہ سیدہ دا گزرے ہیک سال دا کتنا عرصہ ذرا حسین مولا دی کریمی تھی ہیک دفعہ بول پوائے پتہ لگویں جو میں جیندے بھڑی علتیں جیندے لوگوں دے پڑھنا یہ کوئی دعای حسین کیتی ہے یوں دی جھولی قرآن کی میں نہ لگے نا اللہ نے بچڑا دیتا ہے پوتر دنیا تے آئے شوہر کو سندس آج یہ دھی ہوئے آتا نا میں رکھا ہاں ملک جی دھی ہوئے آتا نا میں رکھا پوترے لہٰذا اندھا نام تُسا تجویز کرو اندھے پاسے دیکھ کہا دے میری کیا جورت آوے مدینے آلے سہدان دی دعا نالتے نام میں رکھا وال فرمایا پوتر چاہ اللہ جی پالا فرمایا کچھ یاڑے گزرے پوتر کچھ آیا مدینے پہنچے گالے مقامہ میرے بعد دوبارہ میں آ پا میرے تو کروڑا درجے بہتر پڑھنے والے بادشاہ حسین دے زاکرین تشریف فرمایے بھائی نوار عباس گھلو صاحب عزیز القدر عزیز عامر عباس باقی بھی زاکرین ڈھیر سارے آندے پہن شام تک جو حسین بادشاہ دا زکر رہنے پوتر کچھ آیا مدینے پہنچے بھائی یسیب خان دہلیز مصطفیٰ لکھواری بسم اللہ کران دہلیز مصطفیٰ لجپالا فرمایا آج رات رہے نیو بھر سی دھرتی کٹھی تھی اسی حسین دا پہلا مویز ہے عمر رسیدہ کو جو بچڑا گناہ دی تس حسین دا مویز ہے زمانہ دیکھ سی نارک سو دھرتیاں کو پتہ لگ سی جو کہیں نارک ہے رات رہ گئی دیوبرا شہزاد نام فرمایے جلے ٹورن لگ سیں وقت آگیا ٹورن لگی اندھے شوہر کو فرمایا تُو اتھر کھڑون اندھے زوجہ کو فرمایا تُو الہدہ فرمایا مائح شبر اے شبیر اندھالت توجہ کر میں مضمون دا ریزالٹ پیا دینا مائح شبر اے شبیر مائح حسن اے حسین فرمایا حسین آپ نے نا دی ہیپیا دین دی شبیر حسن آپ نے نا دی ہیپیا دین دی شبیر آپ نے نا دی ریپیا ہی دین دی کیا یاد کرے سے ترے بچلے دنا سہور پہ رکھ دے ہیں مٹی تھی کاندھنا میری گال کوئی نہیں ایک روپے چھو آنا دو آنے پتہ لگ دے جو زاکر کو ان مہنتی ہومڑا چاہیے جا گال اندھے نا آنے اچھا تیرے پوتر دا نام ہور پہ رکھ دے ہیں فرمایا لج پال نام تا تجویز کار چھوڑا ہوئے اندھے باستے کوئی حکم فرمایا دو جا بچلاتے کو مل سی وقت تو آمیں نام کوئی گل کوئی نہیں بس اے پوتر باستے دو گالی آپ نے پلے بانگین جنگین کو سمجھا مڑیاں نہیں کتنی اگلہ محرم قریب ہے نا بابا اے ان استقبال محرم دیا مجلسہ شروع ان اے زلحاج دا مہین ہے فرمایا تیرے بچلے دا نام ہور رکھے دو گالا ہنڈیڑیاں علیدہ سن جناب حسین مولگین اے نالی جی لج پال حکم فرماو بادشاہ حسین پہ فرمای نے نام رکھا سے ہک تا پوتر کو لسیں دی راویں جو تو مدینہ علی سیدہ دی دعا دا جمع ہوئے ہیں جو جا جلے سن نے بلوگتی چاہوے تا ایک نو گالی پوری زندگی سمجھاوڑی آنی کتنیاں گالی یہ مدد کرو تمہیں کتنیاں گالی نو گالی فرمایا پہلی گل اپنے پوتر کو ساری زندگی سمجھاوڑی راویں کناں کہیں غریب دا کہیں جنگل جرہ نرو کے سی میں کائنات قربان کنا میں لکھ باری صدقے تھی کناں کہیں نو کانا چاچا تا نہیں چٹی ڈاڑی ہے تو حکم کار کناں کہیں جنگل جرہ کہیں غریب دا راہ نرو کے سی لج پال تے نوجی گل بادشاہ حسین فرمایا نینجے کناں کہیں دا راہ رو کی گھننے تباتی کو سمجھیں دی راویں اون غریب دا پانی باندھا نکرے ماتا گرمی دے موسمی چھوٹے چھوٹے بال نال ہو منیس ہار دیا مجل سننا جا ہار دیا اٹھے پانی باندھا عجیب حکم فرمایا میں حسین جو ہاں تور گئی پوتر دی پرورش شروع کی تے سردہ سک پوتر دی پرورش شروع کی تے جیلے پیلے کچھ بولن دا تھی یا تورن دیا تا پوتر کسی کھامنا شروع کرنی تا میرا لال خیال رکھے تو مدینہ علی سہیدنا دی دعا دا جمہ ہوئے ہیں تیجیلے لج پال دی دعا نال دنیا تے اون لج پال میں کو وکرہ ساری کیا کہیں جنگل ہج کناں کہیں غریب دا راہ نہ رو کی یہ کناں راہ رو کی کھڑوں میں غریب دا پانی باند آجی میں نیلے کپنا لامے دو دیکھ یہیں آمنے ہی تھائیں آمنے نیاز مولا میں تنی میار دا ذاکر نہ اسوں میں تسلیم کریں نا ذرا غربت تا دیکھ میں کینڈی بھیان بھیا کریں نا مجلس ان دی چاہے بٹھیں جی تھا علمال عباس دفا رہے پتہ نہیں کینڈے پاسے نہ سجاد رت بیٹھنوں دے کہنڈے پاسے نہ باہر ہوا مٹی تے آیا بے کوئی بیوار سندھا ذکرے کوشش کی تھی کر ذکر دولی ٹھا کر ناماتے لگ گئے ہوئے روخ لگ دے میری محنت لیک حکم اندر دیکھنڈا سارا مجمع برحال توانی توجہ میرے پاسے راسی محنت دے لابزن توانی جھولی تک پہنچے ہیں دفیاں جہنڈے مقداری چاہے کوشش کی تھی کر بانی زاکر کو راضی نکی تکر کوشش کی تھی کر راضی نکی تھی شاہ میں چھپاں دے کر کے آن دی جہی بہت تر دی ماتمدار ہے جہی سکے بھی را دی لاش تو یہ جو ٹوری ایجی میں لگ دا کجھنا دو گلنا یہ کو سمجھا میں وقت گزرا ما دنیا تو انتقال کر گئی دیر زرہ گھنٹا نمز مونے جڑا میں چھوڑ دیتے اور وطن تباہ کے بے وطن دی غربہ سنوڑ کے رومانہ لے لوگو جہنڈی دعا نال جمہا او اجڑ گئے ہور واسف ہوئی ہے اتنا مختصر کر سکتے ہیں شبیر مدینہ چھوڑا اے فوجی جزید جرنیل پر تھی تھیا لج پال سفر کرندہ ریا اے فوجی جزید نال سفر کرندہ ریا بھائی منظور سو ان چٹینیں ڈاڑی ہیں کسرتنال بزرگ بیٹھنے ایک وین بزرگوں کو سن دے رہا دے او اگال میں دے سینب بزرگ کیوں کرنے ہیں انہوں لج پال سفر کیتا انہوں این سفر شروع کیتا گو محرم دھرتیے کربلا داشتے نینوادے ٹبا تے حسین دے گھوڑے قدم رکھے ہور واگ جہاتھ پاتا ہے جیڑا سندا بیٹھے سمجھیندا بیٹھے جیڑا سمجھیندا پہ بھائی پرویز اندھی عبادت ہوندی پھئی ہے راہ روگی دس کافلا رک گئے پچتایا بہویں علیدہ مقام تیون کے بھائی حبیب آپ نے آپ کو آدھے تُو ککر بیٹھے ساری زندگی مات کو دو گالی سمجھائیاں ہیں ہون چلو غریب دا راحت روک بیٹھے ہون کدہ کہیں دا پانی بند نہیں کرنا آٹھہار باوی جون بادشاہ حسین دی مجلس جڑے پرسے دنیتنا ٹور کے آئے بیٹھے ازادارو چھینوی دی دیگر خیمے پٹھائے نے سات دی شام ہر کو بھیجا نیوانی انہا کو آگ توڑا پانی باندے انہوں آ کے ہور حکم سنائے حکم سنائے والے ہون ہاتھ افسوس دے ملین دا ودے جڑے بزرگ بیٹھے ہو چٹیاں ڈاڑیاں آلے کب نہ دی زینات بانگین لوگ جڑی ہیں نمینتا توکو سنوے دے ہیں اے ہون پچتاوے دے بیچ روندائی ودے اپنے آپ کو آدھا ودے ہورا کےکی تو ہی کیوں اندھو ہی نہ تو آنے ہاں نہ علیدیاں دھییاں دے بھائی حبیب بزرگی میں آ دے ہیں ڈاوید راک ابن سعید کمین اللانت تو اس بے شمار دے کوشش کی تکروی بھائی را میتے لانت ضرور کی تکرو یہ میٹنگ بل میٹنگ بل آکے جنرل نے کو پیا دے نہیں چڑے تے ہکی حملے چھو حسین دا سار کلم گھر چھوڑو ہار جنرل بھائی حبیب ہیم دیتایید کی تیئے نامی کرسی تے بیٹھا اور تڑپ کے اٹھے دیکھ کیا دے حسین جو بیعت کرے واتی مرے سو میں پتھرہ جتا ناپیا پڑھ دا جاندہ گوشت دے لے ان کو مکان دی دعوت کھڑا دے نا بیعت جو کارگی نتباتی مرے سوی حرامی دیکھ یہ تا صرف بہان ہے یہ دیں یکنہ یہ تا بہان ہے یہ چڑھ سی تے تواری نال میں لڑسا یہ ہر پیش کش دیتی ہے ہر آفر دنیا دا ہر لالا چلیتا ہے مگر حور بڑن دی جو رات آئی بے شاک بے شاک بے شاک دا ہمی دی رات چھوڑ دیتا سنین دے رہنے نہیں والا روندہی ودہ تیادہ ودہ حور کے کتو ہی کیوں وندو ہی نہ آنے ہاں نہ ٹبھائی سکینہ دے وین بلند تھی وینہ نہ آنے ہاں نہ علی دیا 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 دے وین آدھے کوششی کار نہ ہون غریب بچ داتا نہیں بندے ٹور ویندیں تے لاؤز باقی رہ ویندیں بندے مر ویندیں خاکی ہیں نا مٹی نہ مٹی تھی ویندیں درجات بلندوں میں سلطان الزاکرین میرے استاد محترم باو سید خدا بہ شاکیسر بخاری مرہوم وہ آدھیوں دیں حسین دی مجلس اور لج پال دا مسائب وہ بندہ سونا کر کے سونا سکتے دے جڑا غریب دے مسائب اچھ غریب بن کے باہن دے امیر کو کیڑا پتا جو غریب دا ذکر کی میں سوڑن دے ایک لازہ غریب دی مجلسی غریب بن بطریاک جانے تے میں دی بکیہ آلی سینڈ جانے آپ نے آپ کو آدھے آپ نے قسمت سوار بھائی امین بانیلہ جفال کو المافی مانگ شاہ سے بولنے کو تو میں جانا تھا باقی میں کو نہیں پتا اس مجلسی کتنے سیدن بہرحال جتنے بھی سیدن ایک قدمت حد تھے دل لکھے تھا میں کو ماف کر چھوڑے اس لفظ دی میں کو مافی دے بیچا اندہ مطبع دل حیث ہے میرے کو لفظ کوئی نہیں آپ نے مافی دی خاطر نہرے کمہ دے کنارے تے آئے پانیچ ہاتھ پاتاست جو وضو کران پانیچ ہاتھ پاتاستے پانی دے ایک ایک لہری چو واضے ہو رہتے کو شرم نہیں آدھا پانی میں دا حق مہارے یا کو سمجھ آئیے اندھی ہائے نکل گئیے نوکران نوکرانا چاچا لکھ دا باکھا نوکرانا بابا شرم نہیں آدھا شرم نہیں آدھا پانی میں دا ہاں کمارے بھائی جاستر لے پک پیچھتیے آدھے کون بی بی ہیں فرمائے حر نوی سنجا جا میں محمد دی خالی ولیو دی بطول میں دا پڑھنا سوکے تے نا سننا سوکے اے میں بھائی اکی تے ہاتھ لیتنا سا تے بے پاسے موں کر کے دے بی بی تُس ساتھ میں دیتے ساخت ناراض سنسے اگر غریب دی غربہ دی رو سکنے تا ہورا کے بی بی تُس ساتھ میں دیتے ساخت ناراض محمد دی دی آواز پہیاں دے ہور سنائی کدام مامائی پترہ تے ناراض تھائیان واہ 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 نوکر نوکرانا چاچا چٹی ڈاڑی ہاتھ نہ بنے سے لکد فاک مامائی مامائی پترہ تے کدام کریمی ہے نا حسین دی بھائی مرضور مامائی پترہ تے ناراض تھائیان آدھے ہیں بی بی تُس ساتھ میں جائے گناہگار کو میں جائے مجرم کو جائے حسین درار ہو کے جائے لی دیاں دھییاں دا بھانی بند کیتے ہیں میں کو پتر سدہ فرمایاں میں دیکھو صلاح پتر سدہ نہیں میں تا تیرے واسطے روما علی بنا کے رکھا یاں اور جیندے بھدے دی بارگاچ بہک رومنالا زندگی دا کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں میڈی آخری ہوئے کوشش کر مکانی شامل تھی ہور دیاواز اندھی ہے بی بی اتنی کریمی جو کیتی ہوئے میں جائے گناہگار کو پتر سدہ دی میں کو حسین منا دین دی میں کو حسین بولا منا دین دی میں دی سین دیاواز اندھی ہور تے کو پتہ ہی کوئی نہیں اندو توٹور انہوں میں آدھیاں وڈا کریمی بھی زینب دا تسا پھرا گزریاں یاد نہیں دی نوکر لکوار نوکر ہاں نوکر ہاں نوکر نوکر لکھا واری آکھ لکھ لکھ وارا بڑا کریمے ہک اک ہائیں دا صدقہ مالک ہارا زدار دے صغیرہ کبھیرہ گناہ ماف فرماوے ٹورن لگے بہن لمبا پاڑ گیا بس یہ دیکھ وینڈ سوڑ رہے نا آپ نے آپ کو آدھے وینڈا جو پیئیں ترائے خیمے ہینڈ کر بلا آئیں دے چٹی لڑی بزورگی بیٹھے تو ستا تایید کرو چاہ کتاب بھائی میں دے سینین بزورگی میں پڑ گیا کتنے خیمے ان کربل آئیں دے بول پو سواب تھی دے کتنے خیمے ترائے خیمے آدھے ترائے خیمہ چو تھی دا کوئی متتر لنا رل دا ہوئے ہائی صاحب ہیکن دے جوان پوتر دے علی بن حوردین دا کتاب اللہ نالک ہے ہیکن دے بھرا دے ہیکن دے ذاتی خیمے پہلے خیمے پوتر دے خیمے چلو آئے ہیں نا کیا دیکھے جوان بیٹھے تو دے ہی سے دا لفظے بھائی ابھی دیکھے تھا کیا ہے پوتر دا آپ نے خیمے چوباری بڑھائی بیٹھے وی لک بڑھا کے کالیاں کناتنا تو نگاہ کر کے رو رو کے آپ نے آپ کو آدھا بیٹھے زندگی رہی تا اکبر تو پہلے لاسا کہنا پتھر ہے اوپندہ جڑا ہائے نہیں کر سگا نوکہ نہ جوانی نصیب ہوئی لاکھ دفعہ کھا زندگی وفاہ کی تی نا وہ تا کال ایلی اکبر تو پہلے لاکھ دفعہ کھا چاہتا لاکھ دفعہ کھا ایلی اکبر تو پہلے لاسا اگر جو ہو رہا ہے نا پوتر پہلے سلام کریا وہ سلوٹ کریا سلام کریں دا جو پیو آتے وڈا ہا احترام دا رشتہ سلوٹ کریں دا جو فوج دا سینئے رفسر ہا آج جو ہو رہا ہے نا پوتر سلام کی تے نا سلوٹ کی تے بلکہ اتنا بھی تے سیندن تاریخ خانہ لے یہ سلام کی تے پوتر جواب نہیں رہی تا انتے پاسے دیکھے دے دیکھو کیا ہو گی ہے تے کو نہیں پتا میں تیڑا پیو آن میں تیڑا پیو آنے لے ہک فوج دا سینئے رفسر آن میں کو افسر نہ سمجھے پیو تے پوترہ لے رشتے تو مکر سکتے ہیں بے پاسے موں کیا دے بابا تے دے میلے رتوں کے رشتے مک گئیں تے کو افواجِ یزید دی جرنیلی جاہ دے میں کو زینب دے بہین سمجھ نہیں دیں دے لکھ بارا میں کوئی لی دیا دیا دے بہین بھائی ساجد سمجھ نہیں دے الحمد پڑس سینے نہ لائے الحمد اللہ پوتر نہ لے نجھے خیمے چاہے بھیرا آئیں دا جنگ دا سامان کٹھا بیٹا کریں دا تیر کمان نیزے جنگی سامان چاندہ بیٹھے تے آدھ بیٹھے میں شکر کرے سا ہوں دے ذات دے میں کوئی علمہ علاہ اپنی فوج جی برتی کر گئے نہیں ادھے کن تے آرہے ہیں ادھے فیصلے مگ گئے تو سہون تک دو کھچ رکھے مزید دو کھچ نہ ہراندہ شکر دی تصویح پڑی سینے دے لائے ادھے مالک الحمدللہ شکر لیلہ پوتر نہ لے بھیراوی سردار سے بننا لے آخری خیمہ اندھا ذاتی ہے اور جیڑے نکیاں دھی ہیں آلے بیٹھے ہو اتھا ہی دی زوجہ اور اندھے پنچ سال دی دھی ہے ہر خیمج بھائی ہمیں داخل تھی ہے این خیمج داخل نہیں تھی ہے خیمے دے بہر کھڑ گی ہے کھڑوتا کیوں میں ہورا پڑے خیمج بھائی سیب آندا پی آہا خیمے دے نال آکے کھڑتے ہیں اندھے کنہ تے آواز پہ یہاں دیئے ہی اندھے چھوٹی تھی ماں کو بیٹھیا دی امہ دور سکینا دی ماں دی تین اے کپڑے امے لائلہ دی تین امہ وڈیاں لجپال بیپیاں ہیں ماں بیٹھیا دی اچھا اچھا نا علا مطہ پیو سنگنی کام سن بچی ماں دے گالی جبائی پاکے پہ یادی امہ سنگنی قطع لے کرے نا غریبہ دی غربت لک دی نوی غریبہ دی غربت لک دی میں کو گرمی دے احساس ہے تیڑا ڈھیر سرائے ساسے کشتی کنارے لاما خور اندھر داخل تھی ہے اندھر آئے بیٹا کے بیٹھیا دیاں میں بابا امہ کو حال پی رہے دی ہم کیڑا حال بابا دی گی رہے لے حکم لینا جر لینا دیا 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 دریا دی کندھی تے ونجن غصہ لی کریں تے نمے کپڑے پاہ میں جو کال سالی فتح دنی ہیں بھائی محمد صلی اللہ لگے ہو بھائی صلی اللہ لگے ہو بھائی محمد صلی اللہ لگے ہو بیٹا دیا بابا ہو کا ملا جرنیلہ دیا 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 دریا دی کندھی تے ونجن غصہ لی کریں نمے کپڑے پاہ میں جو کال سالی فتح دا دیا بابا میں تا جرنیل دی دیا آپ نے سینگیاں دے کٹھے ٹور پئیاں دریا دی کندھی تے گئیں بابا غصہ لی کی تم نمے کپڑے پاہ دم میری دوس اہلیاں تے میں اصا راہ بھول پئیاں ہیں بابا باقی دریا دی کندھی نل ٹورنیاں اصا راہ بھولیاں اینہ کالیاں کناتاں دے کول لگیاں گئیاں ہیں جدہ اصا اینہ کالیاں کناتاں دے کول گئیاں تے بابا سامنے دو بی بیاں زہر تھا یا ہیک زیفہا ہیک میدے ساندھی بی بیاں آدھی بابا مر ونیا ہاتے انہا کو نمیلا ہاں ہور دیا وازن دی کچھ میں کچھ سا بابا جنہ میں گئیاں نا ساڑھے پاسے لٹھانے تے ساڑھے کول پوچھنے بھائی میں تو آدھے چو ہور دی دی کلی بابا پہلے تو میں ڈر گئیاں پہلے میں ڈر گئیاں بابا تو جو آدھا ہاں ہے ساڑھے دشمان تو جو آدھا ہاں ہے ساڑھے دشمان ہورا دے وات بابا میں آکے میں نبی دے ساماتے سہلیاں چاڑے سیسن میں اگھا وات کیا کہ ہور دی دی میں آوے بابا وہ تو کوئی دیا وریا کریم بیبیانی و ضعیفہ دیا ہور بچڑے دی دی میں کوہان اللہ بابا وات امیری سینگی آہ ساڑھے ہک گال سن خیمچ بابا میں انہا دے نال ٹور پہیاں ہور دی وازن دی وات میڈا لال بابا میں انہا خیمچ داخل تھیا ہور دی وازن دی وات میڈا لال جتنے سیادوں میں کو معاف کر چھوڑے جتنے عزدار آئے بیٹھو جنہ محمد یہ جھولیا تو حسین دا ذکر ودا سن دے رونگ وڈاوی تا ہائے تے ٹھٹے سا دے یجرے آہ دی بابا ہور میں تیرے نال روس پہیاں بھئی گالتے کو نال سیندی ہو رہا دے دستہ سی کیوں روس پہی آہ دی بابا سا کو کربلا کتویں رہا تے اے ہور دے کے دے میڈا بچڑا سا کو اٹھویں رہا تے آہ دی بابا میں تیرے 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 ناراض آتے دسا تا نہیں تنیا بھیڑی نالے کہیں کو تا سمجھ آئی ہو سی نوکارا نوکارا چاچا لکھ واری آکھ نوکارا چیٹی ڈاڑی آنا نوکار لکھ دفاہ نساتہ نوی بھیڑی نالن ہور دی آواز آن دے کچھ گال کھول میں کدا سفے بابا جدہ میں داخل تھا یا نا خیمہ چاپتہ لگے ہور دی دی بابا ساریاں بیبیاں ہی ہیں جن جن جھک دو پانی یاد ہے کوئی یاد یہ چاچے دی دی بسم اللہ بابا ساریاں بیبیاں کو مل لیاں انہیں چکے بیبیاں ہی ہیں نا دا نام آلیا ہا لازمی تنہی میں نا چاہتے تلیاک وزے انہیں نام آلیا ہا بابا میں کوئی وکھرا گھن گئی ہے گیڑے بندے شروع کول میرا مضمون سن دیا دن ہونے ہی گال دی سمجھ صرف انہاں کو آسی بابا انہیں نام آلیا ہا بابا میں کوئی وکھرا سدس اپنی خیمے دی نال گھن گئی ہے بابا ترے کوئی وکھرا دی خیمے دی لگئیاں میں کچھ آدھے ہیں یا نہیں انہیں کوئی علیہ دا سارے کے آنکھیں آلیا بھیڑ پی آدھی کال دا نی چڑسی دا محرم ہار دی داوی ہر کوئی میرے حسین کو مارے تیدا حق نہیں بندہ تو میرے بھیراما دی دعا دا جمع ہوئے ہیں واہ 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 تو میرے بھیراما دی دعا دا جمع ہوئے ہیں بات بیدہ لال بابا ایک بی 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 آدھی ہک رات دی مولا ترے چاکبر کو سیرہ پا گئنا بابا بی 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 جنہی دی دعا دا جمع ہوئے ہیں اندھے پوتر کو گانا بانے گئنا بات میرے لال بابا کوئی ونی اللہ جی پال بی بی آنکھائی صاحب آخر علاوہ سے اندھے باد ہکو وین جنہی دی توجہ میں دے لے پاسے زندگی باقی ملاقات ہیں باقی آدھی یہ بابا جنہ میں ٹرن لگیاں نا ہوں آلیا بی بی چادر بیچھائی جنہی دے بھڑے دی بار گاچ بہک رومنالہ ہون میں دیکھ سا دیکھا تو کتنی توجہ چو بیٹھیں آدھے بابا جنہ میں ٹرن لگیاں نا آلیا بی بی کہنال نہیں بولی کہنال نہیں بولی بابا ساریاں بی بیاں دی اکھا چاک پاکے نا کوئی اشارے دے بی چیزی ہو جی گالکی تیز کوئی کنہ دے زیور لہا ہمڑ پہ گئی ہے کوئی حتھا دے زیور لہا ہمڑ پہ گئی ہے بابا کوئی کپڑے چاہیے دی ہے ہمیں گاٹھ بنای گاٹھ بنا کے میں دیکھو راک کیا دیا ہور دی دی آج تو مدینہ آمینہ ہاتھ دے آمینہ دے مول پو میں نا تو تڑھا آئی جنہہ سا پکے نوکارہ چاچا لاکھ دفعہ کیوں ہاتھ بند ہے تجھے بزرگے لاکھ دفعہ کا بھائی جان آج تو مدینہ ہاتھ دے آمینہ آج تو مدینہ ہاتھ دے آمینہ دے مول پو میں نا تو تڑھا آئی جنہہ غریب ہاتھ پانی پاندے بھائی جان ہور دی وازن دی وات میرے لال بابا مر منیا ہا تے آخری بی بی کو میں نمیلا ہا سیادہ دا تھوارے تو مافی مانگے جتنے سادات قدمہ تے ہاتھ رکی ہو آخری تے لکھا جیاں وین روم و ناوی حیتے تھڑے سادے یا جرے ہور دی وازن دی وات بابا میں ٹرن لگیا بات میرے لال بابا او بی بی میرے سامنے آئیے بابا جڑی سارا تُو پہلے زیفہ دے نال خیمے دے باہروں ملی آئی حسین دے سینے دا تاوی زینا ماسوما بابا میرے گال بہی چپا تیا نیس میرے گال بہی پا کے آ دیے چاچے دیدھی میں تیرے تے ناراض آتا ہے میرے دو تو پچھوئی نہیں تیڑا ڈوکھ کیڑا ہے ہر کہند نوکار آن لکھ دفعہ نوکار ہر کہند درد سنائیں ہر کہند درد سنائیں میرے تو تا پچھوئی نہیں ویڈو تے کوئی تکلیف کیڑی ہے تیڑا درد کہہ دے میں کہہ ڈاسو ماسوما آ دیے بابا میرے پاسے دیکھا دیا میرے نال میرے وکرا خیمے تیر نال وکر خیمے چھگر کرنی ہے آئی زیبا دیے کیا جا ساما میں ہوندھے نال خیمے چھٹور پئیاں وے بابا مر ونیا ہوندھے خیمے نونیا بابا جڈا خیمے چھدہ گلتایاں بابا او پھینگے تے ایک سفید رنگ دا کپڑا بابا کپڑا ہٹایاں سچھیاں مہینہ دا بالا مٹھی باندھائیں اوندھے مونڈے ہلاکیا دیے وے اسگر بھیرا ہون پانی مانگ دریوں نوکاراں یہ تا کربلا پڑنگی نوکار لک دفا نوکارا چاچا نوکارا بھائی جان نوکار نوکار لک دفا دیے وے اسگر بھیر ہون پانی مانگ آب ہی تھاگیاں تو سا ہی تھاگیاں لک دفا نوکارا کیوں ہاتھ بند نائے تیڑی کوئی مجبوری ہے آج آٹھ ہاڑے تو ہاتھ نہ بان ہاتھ بند دی رہی ہے حسین دی دھیجیں دی مجبوری ہاڑ دی گرمی آدھی ای کوئی ہووے یا جڑا میڈے بابے کو چھڑا ہوے یا ازادار میں حکم نوکارا چاچا چٹی ڈاڑی ہاتھ نہ بن چا لک لک واری آ آدھی اس گھر بیر ہون پانی مانگ نوکار سیا زیادہ لک واری آخا لک لک وارا کھا ہون پانی مانگ دریامان دے مالک دی دھی آئی کھڑی آئی وات میڈے لال بابا میں ٹور پھائیاں بابا بیبیاں ونیا شریف آئین مارد وڈے لجپال آئین ہورا دے کی میں بابا خیمہ تو بہر آئیاں ترائے جوانہ دا پہرہا ایک جوانہ جن دے ہاتھ دے بچ علم نشانہ جڑا ہون کافل دا سالہ رہی جن دا نام آباس علم دارا بابا میں دے سامنے آدھے ہور دی دھی مہمانے میڈے نیڑیاں بابا میں نیڑ تھیاں میں کو چاکے گھوڑ دی زین دے بہایاں میڈے نال ٹور دایاں میں کو خیمے دے بہرول آئیاں میں کو آدھائی میڈا نام آباس جڑا خیمے والونے بابا ظلم کری میں کو علمال آباس آدھر میں دے نا دی حکر مارے میں لگاں ہور دی آواز آدھے بابا میں کوئی بیوارے ساں ہور ہاتھ چاہیے امتحان کھننواستے ہائی سب ہاتھ چاہیے آدھے کیوں گئی آمیں خیمے بچی تلیاں پٹھیان خیمہ دو دے کیا دی چاچا غازی بھتری جی لٹی گئی بابا نوکارا نوکارا لکوا رکھا نوکارا لکوا رکھا چاچا غازی نوکارا سیزادہ چاچا غازی بھتری جی لٹی گئی آجائیا گال نائی مکی بارو گھوڑے دے ٹاپاندی آواز آئیے ہیوے تماما دیا جھونیاں تو ازادار آنکھو چا ہور دی دھی تاڑے مکدر چنگین تاہیے ہکو حکل ماریے گھوڑے تے چل دی جنا لائے اللہ جانے ماسومہ دیکی میں نبھ دی رہیے جی لٹی حکل مار کے آج یہ جا چاہیے نوکارا نوکارا لکوا رکھا یہ دے بین واسطے تنی مہنس کیتی ہے ہور دی میں ہاتھ چاہیے انوال مال دا گھوڑا ہے ہور دے کے کیا ہے علمدار کربلا تیڑا میڈا لجپال حضرت عباس علمدار گھوڑے تُو لہدان دے ہور اگا تے دیکھے تا کیا ہے ہور جناب عباس ہور دے پاس دیٹھے ہور دے پاس دے کے پیادن نائے تھکا اوئے بے دردہ تے ساڑے جنگلے بال رولائے دی او جینی مہنہ تا